چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں لبا سرخ اکھاں کے لالے یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں آج سکمت راں دیوہ دھیری دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں ارے بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں اوے شیخ عبدالقادر جیلانی تھے حسد و جمال اور شاند و پچھ صاحبِ بہجت الاسرار سے پوچھو کہ جس وقت گھر سے نکلتے تھے جامع مسجد میں جانے کے لیے تو بازار کھڑا ہو جاتا تھا کھڑا ہو جاتا تھا بڑے بڑے حسین بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقہاء بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے مدرسین انگوشتِ حیرت ڈال کر مو میں کھڑے ہو کر رہ جاتے تھے اور مجھے وہاں اس موقع پر ایک پنجابی کا مصرہ یاد آ رہا ہے کہ جب یہ حاشمی جوان وہاں نکلتا تھا تے ٹٹ جان دے مان حسینہ دے جنا رامہ تو سونا لگ جان دا بڑے بڑے سونے سرمے پائے ٹائیاں پائیاں کلمہ لائیاں تشمش کڑی یہی اُتھے لمکے مو کے ان کے بیرے پتہ تاں لگنا ہے تے غاؤس پاک لگ گیا اوہ اللہ دی تجلیات دا جمال شیخ دے چہرے تھے اوہ حسنِ عزل ہی آیا اے پوڑنا والا تے سرخیاں ممنون حسن نہیں آیا نہیں ہو سکا کہ ترجمہ نہیں ہوندہ جی میں کہا ترجمہ کیوں نہیں ہو کرو پانچے دفعہ ہم مانو اکھے بڑا مشکل ہے میں کہا کبلہ قابلیت ہو تو دیدارِ جمال اچھا ہے قابلیت ہو تو دیدارِ جمال اچھا ہے ورنہ اس کوچے کا پھر ترکِ خیال اچھا ہے جاتا ترجمہ کار کے دا سنا تو اس لیے یہ زبانِ حضور نے استعمال کی مجھے پتہ ہے میرا خیال ہے کہ چونکہ حضرت سلمان فارسی حضرت علی المرتضاء کے دوست تھے تو اس مناسبت سے حضور نے فارسی کا ایک جملہ کوئی بول دیا ہو یہ میرا خیال ہے ہے جی کیونکہ وہ فارسی زبان تھی ان کی تو حضرت علی کی ریایت کرتے ہوئے ان کے دوست کی اہمیت جتانے کے لئے کیونکہ ان کے لئے بھی تو فرمایا سلمان منہ اہل البیتے کہ سلمان ہماری اہلِ بیت سے ہے سلمان منہ اہل البیتے تو مطلب ہے کہ ایک خونی اہلِ بیت ہے ایک عطائی اہلِ بیت ہے کملی والا جسے دو لفظ بول کر اپنی اہلِ بیت میں شامل کر دے چاہے اس میں فاطمت الزہرہ کا خون نہ ہو اور وہ فارسی ہو اس کی زبان فارس کا رہنے والا ہو وہ سلمان کی طرح اہلِ بیت میں شامل ہو جاتا ہے اور اگر خون سے ہو کر اہلِ بیت والے کام نہ ہو اہلیت نہ ہو وہ طریقہ نہ ہو اسوہِ رسول پر چلنا نہ ہو اتباعِ کامل نہ ہو تو پھر جو سلمان کو باہر سے اندر لا سکتا ہے وہ اندر والوں کو باہر بھی نکال سکتا ہے دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ عمل نہ ہو اتباعِ کامل نہ ہو اور وہ سید جو حلال کو حرام کہتے ہیں جو حلال رشتوں کو حرام کہتے ہیں اپنی نسبی برتری بتا کر رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے حلال کو حرام اور حرام کو حرام حلال کہتے ہیں وہ سن لیں کان کھول کر میں حدیث کی روح سے کہہ رہا ہوں کہ سلمان و منہ حلال بیعتِ سب کو پتا ہے کہ سلمان کا خون حضور کا خون نہیں تھا آپ خون پر اتنا کر کہتے ہیں کہ دوسرے ہم جیسے نہیں ہیں ہمارے رشتے ان کو نہیں جا سکتے وہ ہم جیسے نہیں ہیں آؤ میں ان کے لئے چیلنج کرتا ہوں کہ پھر جس کا خون کملی والے کا خون نہیں تھا فاطمہ کے خون سے نہیں تھا اس کو کیوں حضور نے فرمایا کہ سلمان و منہ حلال بیعتِ یہ میری اہلِ بیعت کا فرد ہے سنے ہو مولی صاحب اعتراض کسی دعا ہے تے اتھے اٹھ کے پیودہ پترے تے علم ہے تے اٹھ کے اتھے اتراض کرے پچھے یوں یوں کرنے ہوں سلمان و منہ حلال بیعتِ سلمان ہماری اہلِ بیعت سے ہے سلمان کا کوئی رشتہ نہیں بھائی گل ٹھیک ہے کہ نہیں حضور کے نصب سے نہیں ہے حضور نے فرمایا میری اہلِ بیعت ہے گویا ایک فارسی اجمی آدمی کو بھی اہلِ بیعت میں داخل کر دیا اس کا وہی حکم ہے جو اہلِ بیعت کا ہے کیوں کہہ رہا ہے سربراہ ہے اہلِ بیعت کہہ رہا ہے اہلِ بیعت کا جو سربراہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا ہے میرے اہلِ بیعت کا ہے میرے گھر کا فرد ہے تو باہر کے آدمی کو داخل کر کے اہلِ بیعت بنا دیا کہ نہیں اس سرکار نے تو جو حلال کو تم حرام کہتے ہو تو تم پہلے اپنے نصبوں کا پتہ کرو کہ تمہارا اتصال بھی کملی والے کے ساتھ صحیح ہے یا نہیں خالی سید تے شاہ صاحب تے قبلہ سید السادات تے پچھے پتہ ہی نہیں پتہ نہیں اے بھی اہمہ کے نہیں وڑیاں داڑیاں رکھنے نال تے پگڑیاں تے امامے تے جبے بڑھنے نال بندہ سید نہیں بڑھنا تے ویکھو کملی والے دی شریعت ویکھو بار دے آدمی نوں کہا کیا تُو مینڈا ہے تے جس ویلے آپ ڈرو اس وقت سے کہ آپ اللہ کے حلال کو حرام کہہ رہے ہو اور لوگوں کو یہ اپنی برطری نصب کی بتا رہے ہو تو پھر وہ ذات جو تم اگر اس کی اولاد بھی ہو اہلِ بیعت میں سے بھی ہو تو وہ تمہیں نکال کر باہر بھی پھینٹ سکتا ہے جو باہر والوں کو اندر لاکر شامل کر سکتا ہے وہ اندر والوں کو اٹھا کر باہر بھی پھینٹ سکتا ہے سنو ایک منی گال سنے ہو محلوی ہو میں عام فہم جی گال کر ساں بڑی دلیل نی گال ہے جی بچیاں نالنا آنے کرو شاہ صاحب اتھے تو وڈے بھی محفل نے کابل نہیں تُسی بچیاں کے نائے اسے وڈے بیٹھے سینڈ پونجنے ہونے کسی یہ نیندر آئی ہونی ہے کوئی کھرک نہ ہونا ہے تے میں دلیل دے رہا ہاں کہ اہلِ بیعت جو ہونے ہو انہاں کڑ کے باہر سر چلے دس ہو جی منسوخ آیات بھی ہیں ان کے نہیں کیسی آیات بھی ہیں جو پڑی جاتی ہیں یہ لیکن حکم ان کا نہیں چلتا ہیں نا ہیں نا قرآن لیکن قرآن میں پڑی جاتی ہیں ان کا حکم نہیں چلتا پڑی پڑی جاتی ہیں تو جو میں یہ بتاتا ہوں اور یہ مولانا جامی کا فیصلہ ہے فرماتے ہیں کہ وہ اہلِ بیعت جو رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہیں نانا کے طریقے پر نہیں ہیں حلال کو حرام کہتے ہیں حرام کو حلال کہتے ہیں ان کا حکم ان منسوخ آیات کی طرح ہے قرآن کی جو صرف پڑی جاتی ہیں لیکن ان پر حکم نہیں کوئی حکم نہیں عمل کرنا ضروری نہیں ہے حکم مرہ ہے عمل نہیں کیا جا سکتا اور ان کا شیر بھی سنیے جامی کا اولادِ نبی کے نیست بر راہِ نبی وہ اولادِ نبی جو راہِ نبی پر نہیں ہیں چون آیتِ منسوخِ کلام اللہ کلام اللہ کی منسوخ آیات کا حکم رکھتی ہیں کہ قرآن میں تو ہیں نکال نہیں سکتے آپ لیکن حکم اس پر چلے اس کا حکم نہیں مان سکتے آپ کیا دلیل ہے اس توتے دلیل تھے فیرون میں موت ہی نے فیرون اللہ رگا تو آتھ رکھے نے فیرون کا دے اس دلیل توتے تھے فیر تو مطلب ہے کہ اتنا رہونتِ نصبی نہیں ہونا جائیے کہ اللہ کے حلال کو آپ حرام کہہ دے آپ کی خانکاؤں کو یہ حق نہیں اللہ نے دیا کہ وہاں آپ حلال اور حرام کے اعلام کرائیں اللہ کے حلال کو حرام کہلائیں اور حرام کو حلال کہلائیں یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے آپ کی کیا شکل ہے یہ فیصلہ تو کملی والا کر سکتا ہے فیصلہ کملی والا کرنے سے پہلے اپنے مالک کو دیکھتا ہے کہ مالک کا کیا حکم ہے نبی بھی اللہ کو دیکھتا ہے اور آپ کسی کو نہیں دیکھتے آپ کو کوئی شرم نہیں آپ کی سیادت اتنی اونچی آگئی ہے یہ کوئی اتنا اونچا کوئی نصب ہے یہ کوئی اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ آپ نے شریعت کو بھی پامال کر دیا اور قرآن کے احکام کو بھی پامال کر دیا اسی رہنت کو اسی نصبی رہنت کو کملی والا پاؤں کے نیچے مسل کر گیا اور مسلنے کے لئے آیا آپ نے عربیوں اور عجمیوں کو کوئی فضیلت نہیں اللہ تکوی کی بنیاد پر یا ایوہنگاس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكْرٍ وَأُنْسَا وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یہاں اللہ نے سیدوں کو مخاطب نہیں کیا صرف یا حاشمیوں کو مخاطب نہیں کیا یا قریشیوں کو مخاطب نہیں کیا یا عوانوں کو مخاطب نہیں کیا یا ایوہنگاس اوے لوگو جس نسل کے ہو جس رنگ کے ہو جس زبان کے ہو جس انداز کے ہو جس لہجے کے ہو جس طبیعت کے ہو جس مزاج کے ہو ایک مرد سے اور ایک عورت سے ہم نے تم سب کو پیدا کیا تم سب ایک باپ دادے کی اولاد ہو ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو ہے دوست دل میں گردے کو دورت نہ چاہیے اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے کانٹے سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے ارے کانٹے سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا ارے پالا ہوا ہے وہ بھی نصیم بہار کا تُو پھل لیں تے کنڈے بھی تا اسی باغے نے نا کنڈے کو بھر اچھا کے آن دے نے کنڈے تے تنی فاظتہ سے نالوں تنڈے ورنہ ہر بندہ آنگے آتھ مار کے این دوڑ کے پھل کھو کے کڑے نہیں پھلانے پچھے کنڈے کھلوتے ہوں ان کے بلا ذرا ہاتھ سمجھ کے مارے ہو ایک لکمہ اتار نہیں کیا جی چاہ کھڑو اسی پیچھے کھلتے ہوں مارے تکبیر مارے رسال مارے حدری زیادہ غاصل وران زیادہ غاصل وران ہے جی سارے گم ہو گئے منی گلان جو تھاکتے نہیں گئے ہو آکتے نہیں گئے ہو تو لکمہ اتار تو ہون پتہ لگا پھلانے پچھے کنڈے کیوں ہوں ایک کنڈے ہاں چوبڑے ہاستے نہیں ہونے پھلان چوبڑے ہاستے نہیں ہونے جڑے پھلاتے ہاتھ پانے نا انہاں چوبڑے ہاستے ہونے اللہ دعا کرو کہ ماحول میں آپ کے دوستوں کے ساتھ وہ کانٹا نمہ دوست بھی آپ کے ساتھ رہیں جو آپ کو دوسروں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے تحفظ کی خاطر دوسروں کے ہاتھوں میں چپ جائیں آج میں مفہوم بدل دیتا ہے کیوں جی صفدر صاحب آرہی جی پھولانا کنڈے بھی ہونے پیہ سی آتے ہیں سنال ایک کنڈے وہ کنڈے نہیں ایک کنڈے پچھے ایک کنڈے پچھے تیرا تحفظ کرنے پہ تیتونہ برا پہ آنے ایک دوسرے ہم آستے کنڈے محمد الرسول اللہ فاللزین ماہو اشدہو علالکفارے ایک کنڈے دوئے ہم آستے اشدہو علالکفارے روحماو بینہم آپس ہی تے مہربانن کلے ملین کنڈے نہیں چپے اے چپے دشمنہ نہیں یا کھیاں مچو دلہ مچو اشدہو علالکفارے روحماو بینہم کیوں پیر زیادہ صاحب مدہ آیا کے نہیں اے اشدہو اے فاروق آدم دشمنوں کے لیے سخت ہے فاروق آدم دشمنوں کے لیے کافروں کے لیے سخت ہے روحماو بینہم اور اس کا مقام فقر دیکھنا ہو تو آؤ امیر المومنین ہوتے ہوئے دیکھو کہ فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے نیچے اینٹ کا تکیہ رکھا ہوا ہے روحماو بینہم یہ وہی فاروق ہے جو اشدہو علالکفار ہے مگر کملی والے کے وسال کی خبر پہنچی تو تلوار ساؤت کر نکل آیا خبردار کوئی کہے کہ کملی والا دنیا سے چلا گیا میں مار دوں گا اس کو کملی والے سے محبت فاروق کا یہ مقام ہے حواس کھو بیٹھے میں نے آج یہ غزل سے پڑھا نا ایک قیامت ڈھائے گا دنیا سے اٹھ جانا میرا تو کائنات کی جان جب دنیا سے گئی تو فاروق کے آزم کہ وہ ہوش خطا ہوئے فرمایا صدیق اکبر جیسے آدمی بیٹھا ہوا ہے جو رقیق القلب ہے قدم قدم پر رونے والا ہے وہ چڑ گئے ممبر پر اور فرمایا یاد رکھو جو مانتا تھا اللہ رسول کو محمد کو رب مانتا تھا وہ دنیا سے چلے گئے یہ آیت پڑھی کہ جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد دنیا سے چلا گیا اور جو اللہ وعد قہار اور قیوم اور توانہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اس پر نہ موت ہے نہ اس نے مرنا ہے وہ اس کا وجود ہے اسی کی عبادت کرو یہ دنیا میں تشیف لائے وہ تشیف لے گئے ایسی بات نہیں اپنے ہوش بجا رکھو یہ صدیق اکبر کا خطبہ تھا جو ایک قدم پر روتا تھا رقیق القلب انسان تھا اور جس کو اللہ نے فرمایا اشدہو علا الکفار فاروق اعظم اس کی محبت کا یہ مقام تھا کہ وہ تلوار سانت کر آ گیا آہ خبردار مرن کملی والے نے دشمن میں نہیں سن سکتا کہ کملی والا دنیا سے چلا گیا میں اب کس کا چہرہ دیکھوں گا نہیں دیکھو جو رونے والا تھا وہ ڈٹ کر بیٹھ گیا یہ نیابت ہوتی ہے رسول کی ڈریکٹ مزاج نبوت کو جاننے والا صدیق اکبر میں مجھے کہنے دو کھول کر کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ جمل صدیق اکبر بیان کر رہے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کملی والا دوبارہ تشریف لاکر خود بول رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ اے اہل سنت تُسی بزرگاں بڑے مننے ہو بڑے مانتے ہو بڑے دعوے کرتے ہو توبہ توہین ہو جائے بتا نہیں ہم کافر ہو جائیں اللہ اکبر ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے صدیق اکبر سے تمہارا عشق زیادہ ہے کملی والے سے تم سوچو اس لمحے کو جب صدیق اکبر ممبر پر آئے کہا اے سنو جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد دنیا سے چلا گیا تم اپنے پیر کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے تمہارا ایمان ناکس ہے تمہارا ایمان ناکس ہے تم خشام دیو تم لفافوں کے چکر میں بیٹھے ہو تم نہیں کہہ سکتے تمہاری جرت نہیں ہے تمہیں پتہ ہے کہ جس کے لیے تم تمہارا پیر یا تمہارا استاد یا تمہارا سردار تمہاری گردن اڑا دے گا تمہاری جو فائدہ ہے اس کو ملتا ہے وہ تو بند کر دے گا لیکن صدیقی اکبر کو پتہ تھا کہ میں جو کملی والے کے لیے جملہ بول رہا ہوں کہ اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے تو وہ دنیا سے چلا گیا اور اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو وہ ہی ان قیوم ہے وہ نہ اس کو فنا ہے نہ موت ہے اس کی عبادت کرو تو اگر صدیقی اکبر کو یہ یقین نہ ہوتا کہ کملی والا مجھ سے خوش ہوگا کہ صدیق واقع تو میرا نائب میں نے جو کہا تھا مرو ابا بکر بس صلات یہ درست کہا تھا کہ صدیق اکبر کو نماز کا آرڈر دو اشارہ کرو کہ وہ پڑھائے حضور نے فرمایا نا بیماری میں تو اشارہ فرمایا فاروق کو کیوں نہیں کہا حضور کو علم تھا اس میں بھی حضور کا علم ہے بولو کہتے ہیں کملی والے کو غیب کا علم نہیں مستقبل کا یہ میں جملے بول رہا ہوں حدیث کے کہ کملی والے نے صدیق اکبر کو نماز کے لیے کیوں حکم دیا حضور نے تو نہیں کہا تھا میرے فوتوں نے کے بعد تم ممبر پر یہ پڑھنا ثابت کرو تو نہیں پڑھنا حضور نے نہیں فرمایا خود صدیق اکبر کا جو مزاج تربیت تھا اس کے مطابق انہوں نے کہا وما محمد اللہ رسول محمد تو اللہ کے رسول ہیں یہ میرا صدیق ہے یہ ابو بکر ہے جو اس صدمے کو برداش کرے گا فرمایا مروع اباب اکر بی صلات میرے بعد یہ ہوگا فاروق اس کے بعد ہوگا کیوں آپ نے دیکھا حضور کی خبر آئی انہوں نے تلوار سونت لیں کہ جو کہے گا کہ محمد دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا حدیثیں پری ہوئی ہیں تو اگر حضور ان کو کہہ جاتے قیوم صاحب اکھیا کھولو نا راتی من خالے بول کے آئے تو آپ دیکھیں اگر صدیق اکبر کے بجائے حضور فاروق آزم کو کہہ دیتے کہ اس کو کو نماز پڑھائے تو نماز کون پڑھتا صدمے کی وجہ سے نماز کون پڑھتا جو شخص تلوار سونت کرنے کر رہا ہے کہ گلی خالی ہو گئی ہے کہ فاروق آزم شیر آ رہا ہے کوئی شخص نہ کہے کملی والا دنیا سے چلے گا ورنہ یہ مار دے گا قتل کر دے گا حضور کو علم تھا علم تھا تو یہ نہیں کہا نا بولو بولو سنی ہو کے نہ بولیو مسلمان ہو کے بولیو ہاتھ دے ہاتھ دے کوئی وحبی بیٹھ ہے کوئی غیر مقلد بیٹھے ہاتھ چھوڑ کر میں کہتا ہوں یہ دشمن مخالف ہو بند آنا وہ میں ایسی امایت نہ کر رہا پہ میں اتھے بول رہے کہ اگر علم نہیں تھا کہ یہ ڈٹ کر بیٹھ جائے گا جو روتا ہے آج قدم قدم پر علم اگر نہیں تھا تو ان کو کیوں فرمایا ان کو کیوں نہیں فرمایا مطلب ہے کہ نبی غیب جانتا ہے اللہ اس کو دکھاتا ہے اللہ اس کو سکھاتا ہے اور اللہ نے سچ برمایا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا سمجھ آئی لال شاہ میں کسے پہ بولنا ہے کیے میں پہ آنا نہیں میں کیڑی گل بے کرنا ہے بچھے تُس ہی دس ہونا تُس ہی دس ہونا جبریل نہیں شکل بڑھا ہی ہیں جب بھی کرونا جب بے کبے آپ پہ آرے دس ہو میں کتھ بے بولنا ہے جی غیب تھے ای تو اون پہ بولنا پیچھو کتھ بے بولنا میں آیت پہ بڑھنا آیا جڑی ہاں اگل مک گئی نہیں ہو سکتا ترجمہ قرآن لفظ کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے مفہوم کا کر سکتے قرآن کے مفہوم کا ترجمہ کر سکتے الفاظ کا نہیں کر سکتے ورنہ پانچ ہم کھپانے پڑیں گے فکرے میں ٹھیک ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ آگے فتفقہ مسہم بسوک والآناق تو پھر کیا ہوا آگے کے آیت درمیان آئی اصافر کے آکھ ارز کیتی یا اللہ ملک دے پہلے تمہ معاف فرما فرما ملک دے میں نے تو با دے جا ملک کسی یا نہ لبے اے ملک گری واس تے نہیں کہ دنیا نہیں خدمت خلق واس کہ علالی بادشاہ کوئی ہونا جڑا مخلوق دی خدمت کرے وہ علالی کوئی ہونا فرمایا ماں پیغمری دیتیا دنیا نے اقتدار بھی دیتے مخلوق دی خدمت دا رنگ بھی تا قفر صدر وہ ہوتا ہے صدر کہتے ہیں چھاتی کو درمیان چھاتی کیوں درمیان حصے میں درمیان ہے تو اس میں دل دھڑکتا ہے یوں تو جو سارے جسم کو نیند میں سلا دے اور رات بر دھڑکتا رہے دھک 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 وہ صدر ہے جو رات کو دل کی طرح جاگے اور سارے جسم کو سلا دے آرام کے ساتھ وہ ہے صدر صدر کا مینہ ہے عربی لوگو تو اٹھا لیں صدر کا مینہ کیا صدر میں نے درمیان درمیان میں دل ہے دل جسم باڈی 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 درمیان میں ہے کیوں رکھا کیوں کہ یہ جاگتا ہے ہر وقت اور پورے جسم کو اپنے وقت پہ سلاتا ہے اٹھاتا ہے چلاتا ہے بٹھاتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے سلاتا ہے نہلاتا ہے کہلاتا ہے کہلواتا ہے سب کچھ کرتا ہے وقت جاگے بیدار رہے پوری سپلائی کرے خون پہنچائے پورے بدن کو تو جو یہ کام نہیں کر سکتا وہ صرف اس کو دو سال گزارنے چاہیے بس صرف ہم بمشکل گزار لیں چلو چار دن یہاں تک کتنا گزار رہا ہے یہ بھی برداش کر لیں لیکن آگے کہ آپ سکیم تو صدر کا مہنہ میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ دیکھ لیں قوم کی باڈی میں کس طرح کتنا خون پہنچ رہا ہے یا خون خوشک ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا مصیبت آ پڑے تو لوگ خوشک ہو رہے ہیں ڈر رہے ہیں تو اس لیے آئندہ کی سوچیں یہ جو ہے دیکھیں جتنا وقت ہے اللہ آپ کو دیتا ہے یہ ہمارے عمال کی ہمیں سزا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جیسی عوام ہو ہم ایسا حکمران مسلط کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ صدر مملکت کو برا نہ کہا کریں اپنے گریبانوں میں آپ بھی جھاکیں اور ہم بھی جھاکیں کیونکہ کملی فالے نے فرمایا کہ جیسی رئیت ہوگی اس کے عمال کے مطابق اللہ حکمران مسلط کرتا ہے تو پہلے ہم اور آپ خود اچھے بنیں یہ بھی ہے حکومت کوئی برا نہ کہیں اپنے گریبانوں میں بھی جھاکیں فرمایا حبلی ملک اللہ یمبغی من بعد انہ کانت الوہاب صرف اور صرف تو ہی دینے والا ہے انہ کانت الوہاب دعا منگی ادھر تک کیوں میں قرآن پہ پڑھنا اک گئے ہو یا تھے میں ایس کریم دے مٹھائیاں دے وان تھڑی عوام دے وان لٹا دے وان بسرے دے سارے خر خر کرو لگ ذرا بیعہ کرو لیانا جلا کے پیسے کرنے آستے دنیا نے کملی والے تھے اللہ نہ ذکر ہو رہے ہے تو میں ہی اپنی موجہ نہ بول نہ بہت اس مہ پیسے دے سو بسم اللہ 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 سمندر جو نا یہ تو سان تا کے موجہ مان نا اس نام حضاء جی جو اس نام مزاج ہی سمندر موجہ ہونی پڑا تک مکان تک 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 موجہ چاہا ہون اس نام مزاج ہی ہاں اے وکری گالے ذرا وات تیز ہو بن جی اور موجہ چاہا بن ہے نام جی تو سان ہو کہ میں ذرا موجہ چاہ ہو نام موسیقی 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 ہاں تجری بی امری روخا انحیس اصاب فرمایا دعا کے منگی تسیہ آنے ہو کوئی فرق نہیں نبی آجتے احسان بڑا فرق قرآن بڑا فرق پہتا سنے اے پچھے منگی اگے چاہتے تس اے پچھلی آئیت جو منگی رب حبلی اللہ فرمایا فَسَخَّرْنَ عَلَهُ الرِّيَّ ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی تسانے سامنے میں ہے جی فَسَخَّرْنَ پچھے منگی پچھے منگی سواحب لی فرمایا فَسَخَّرْنَ عَلَهُ الرِّيَّ اَسَا حَوَا وَا مُسَخَّرْ کر چھڑے یا اللہ گال سون بندے تا مننن بندیاں نہیں گلہ بندے تا بندیاں نہیں گلہ مننن دنگر بندے تا سوٹیاں مار کے مندہ منع کرنا اے کھوتا بھن اوڑ دے اگر چھک تو پچھے بننا پچھے چھک تو اگر بننا پھر بندہ سوٹی مار کے سیانہ کر کرنا تے ہوا کے من سی ہوا نہیں تا زبان نا اکل اے تا کوئی نہیں تک نہیں چل پہ نہیں پامے کسی غوصے وقت نہ اور اس پہ ہوئے تم بوچ آ کے پڑے سٹنی نہ بادشاہ وقت نے تک نہیں چودہ آگست سارا کیتا کرایا اتھے رہنے تھے چلو لگ بین ایسا تے اکل شعور ہی کوئی نہیں ایسا تا پتہ ہی نہیں کتھ چل نا تے کتھ نہیں چل کیا اس نہیں زبان ہے ایک گل کرنی ہے تے سلیمان سن ہے اس نا مو ہے اس نی جی بے اس نی اکل ہے کہ گل ہے کہ سلیمان آنا ہے ٹور پولے پولے ٹور اونجی ٹور نہیں پتہ نہیں کان پتہ نہیں اس دماغ کے تے وے آسان انسان جنے بنائے نہیں پندرہ پندرہ سیرہ نہیں کھوپڑی چائی نہیں اڈی پارانا موڈ آنا پار تے وچ ایک چھٹا کی نہیں اکل بھی کوئی نہیں تے اے ہوا وے اے چنگی نائی نائی کلو جنی نبی آکھے تمنی نبی موہ جگال کرنا من رخان نرم نرم چلی رخان حیث و آسان جتھے محبوب جانا چاوے چلی مزاج تیز نہ کریں نبی نہ مزاج مت بھولی رہ مزاج بدل گئی تے میں ختم کر دے سان اے آنیا جانیا ختم ہو گئی سان اے سبا نہ شرف خس سان جڑی آشک رونن تے آنن سبا بسو مدینہ روکن عزی دعا گو سلام برخان جڑے تین اثر پیجن مدین اے او دا میں خس کن سان جڑے یوسف نی کمیز نی خوشبو تُو بچائی یاد اے آنیا یا یا قوب نا پتر آنیا میں کھڑ سان تو دا کیا یا اللہ اج ما ٹیم دے کہ میں تنہ محبوب کو لو اتنہ محبوب نے پتر نی اس کمیز نی خوشبو میں کھڑا یاد ہوا او ٹیم میں پتر یہاں پہلے نہیں پوچھو دیتا تودہ بچائے لیکن آج فسخر نال حریح آج اس نے مسخر ہو اس نے غلام بڑھ جس سلمان ہو گم دے وے انچان بے امر ہی رخان حیث و اصاب چلی ہوا 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 وی نبی نمزاج وے کے چلنی وے خو میں گل کر رہے محوردی بڑے بڑے لائق خطیب سن سن میری گل کہ ہوا دا رخ دنیا تک چل لی ہیں تاریخ صاحب ہوا کا رخ دیکھ کر دنیا چلتی ہے لیکن ہوا اللہ کے نبیوں کے مزاج کا رخ دیکھ کر چلتی ہے اور قرآن بیان کر رہا ہے ہوا کا رخ دیکھ کر ابن الوق چلتے ہیں جڑے وقت نے پتر لفاف نے پتر خوش حمد دی جڑے رخ چل سورج نہیں پوچ کر جڑا اتے آوے اس گوڑے ٹھا دیتے تسی وڈے پیر ہو تسی وڈے عالم ہو تسی وڈے سردار ہو تسی وڈے بادشاہ ہو کل مشرف صاحب رہ گے کسی سلام بھی نہیں دینا سب ہوا نہ رخ ویخ نی آلی لو ٹھیک ہے نا ہوا دا رخ ویخ اوئی تسی دس ہو او میں دی گال سنو تسی کیوں نہ تک ہو او مٹی کیڈی آجز چیز اے جئی آجز چیز اے وی ہوا نہ رخ ویخ کے اڑنی جڑے پاسے آو مٹی ادھر بنی مٹی بھی اس نے خلاف نہیں کرنی تو تسی کیج کرو اے مزاج ہاں جڑا آو آو رخ نی مخالفت کرے آو 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 فاطمہ نا پتر آو فاطمہ تو زہراد آ پتر آو کملی والے دا نواز ہے او حسین اس دا نام مو جمعہ نہیں آجتا کہ جا پتر جمس ہی قیامت تک دل ہے ادا س ہاتھ میں پھر بھی حسام ہے دل ہے دل ہے دل اداس ہاتھ میں پھر بھی حسام ہے دل خیمت ستا نہیں تقریر لمبیوں نہیں مانا سعودہ باؤں ہیں مکنے جو گئے ہو تو ساں کول تا مال ہی کوئی نہیں تو ساں کول کے وے داڑ یا لمیان تے بچ ککھنے اسا کول مضمون لمبی سعودہ ہے تو ساں سعودہ وے سعودہ تے سعودہ وے فرقے سنو حسین نہیں تعریف کر رہے ہیں آپنی تے نہیں کی تھی ہاں دل ہے اداس مشکل کشاوے کئی بندے آنے جی کربلاوچ اے کتے مشکل کشاوانا سوڑو مولوی مانا جواب کم آسیر اے کتے اس فقیرہ یاد کر سو اکھے جی کربلاوچ آپنے ہاں نہیں پہنچ سکے تے ہو رہاں کے رہاں پہنچ سنو اے سنو اس گال ناما جواب تُس ہی پہلے دےو میں تکا تُس ہنی قابلیت کتنی ڈانگا چاہا کے سرے ہو ونے ہو جواب دے ہونا اکل بند کر دے ہوئے معقول آدمی اوہ ساکھیا اکھے آپنی کچھ نہیں کر سکے تے دویانی کی مشکل کیڑی ہو سی جتے پہنچ سنو میں کہا چلے آ اکل کر جڑے دویانے مشکل کشاوانا لوڑی نہیں ہونی اونا مشکل پہنی ہی نہیں میں کہے آکھے جڑے دویانے مشکل کشاوانا اونا مشکل پہنی نہیں تے وہ مشکل پہوے بھی تے وہ ساں سمجھنے ہی نہیں مشکل کہ دلیل دے پائی نصیر الدین تُدھا بڑی اکل دیتی لوگ آنے بڑا سیانہ نہ ڈا سیانے یا آنے نہ سیانہ بڑا ہے سیانے یا آنے نہ لیکن میں گلی کرنا میں سیانے اکل مند دانا علم نی دنیا میں رکھنے رہنے یا لے جنہ نہ اوڑنا بچھاؤنا پیسہ جمع کرنا نہیں علم پڑھنا متعلیہ کرنا قرآن پڑھنا حدیث پڑھنا لکھنا لکھانا جز دا شغل ہے اور نصیر الدین دی گال من سی تے سنو سی انشاءاللہ دےوے نہ کو مائی نہ پتر جواب اکھے جی مشکل میں کیا مشکل جڑے کشات دھویا نے اوڑنا ایک جملہ سنے ہوتے پھر اگلا جواب میں نہ مزہ دے سی تو ساں بہو مزہ دے سی اکھے جی جڑا آپ نہ مشکل نہ کر سکے دوئے رکے یالکرسی میں کیا اول تینہ مشکل پہنی ہی نہیں یہ پہ ونجھے تے مشکلہ مشکل سمجھ دے ہی نہیں کیس طرح میں کیا ناخنے ناخن سارے جسے یہاں کھرکنا ہے اول تے اساں کدے کھرکنے آپ نے ہوتے لوڑ ہی نہیں پی کدے کسی ناخنہ کھرکی ہے سارے جسم کو ناخن جو ہے کھجلاتا ہے مشکل کشائی کرتا ہے اے پیریاں کھرک ہو گئی اتھے پہنچے ان سرکار ہیڈا لمبا بھی آتے دیتا تھے نالتے اخیر تے لایا نہیں اس باتے جی مشکل کشا جائے ہیں آئے 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 سڑی مفتی مزہ آئے میں عرض کر رہاں میں آنکھیں ایک سنی گال ما وجد آئی کیوں آئی میں کچھ ویک کے کی تئی ویک اے مشکل کشاوے ناخن ناخن مشکل کشاوے مشکلہ حل کرنا ہے تے اللہ اخیر تے مقام دتا ہے علی مشکل کشا کیوں نہ ہوئے اخیر تے مقام ملے بسم اللہ 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 ناخنا قدے کھرک ہوئی نہیں کھرک پیسی تا کسی نہیں مدد منگ سی نا اوہ کملی والے نہیں اولادا کربلا نہیں اس طرح دیڑے چھے دیڑے نہیں تکلیف ہاں تو اسی تکلیف سمجھنے حسین کے سامنے یہ کیا ہے کربلایں سیکڑوں کربلایں آئیں تو حسین کی ٹھوکر میں چلی جائیں اے تو میں جڑا دینی مذہبی کوئی قرآن نہیں پاہنے ریلی ہو اعتبار نہیں نکلنے ڈرینال جو مت بم بلاس نہ ہو بینجے مرنا بینجا حسین واسطے اے جے کئی بم من اے جے کئی غم من اے جے کئی ہم من پر حسین واسطے پھر بھی کم من ایک اڑی گالے کہ کیا پنجا ہے اس صاحب سمسام کا پنجا سمسام میں نے تلوار کیا پنجا ہے کیا پنجا ہے اس صاحب سمسام کا پنجا انگوشت ملائے تو پھرے سمسام کا پنجا سام ایک بہت بڑا پہلوان گزرا ہے ایران کا انگوشت ملائے حسین چی چی انگل بھی ملاوے نا انجو کہتے پا کے پہلوانی دسنیا تے سامنے پنجیا موڑ کے رکھ چھو انگوشت ملائے تو پھرے سام کا پنجا انگوشت یہ انگلیاں سب اکدا کشایی کو بنی ہے یہ انگلیاں سب اکدا کشایی کو بنی ہے اور پنجے پہ وہ قربان ہے جو پنج تنی ہے پنجے پہ وہ قربان ہے جو پنج تنی ہے اور پنجے پہ وہ قربان ہے تکو نا پانج تنی ہے یہ پانجن نا یہ انجو بنجن تے تباہی ہے تے اللہ نی شان تکو ہے چارون تے ہے نال نووے تے چوان زور کوئی نہیں چوان زور کوئی نہیں تے اے وی نال ہو بنجے تے پھر پنجن تے یاد رکھو چوان وچ بھی پنج تن دیز نسبت دا زور موجود ہے کیونکہ چار بھی پنجا بھی چیز ہون ہے اے چار بھی اسی پنجویں نال نسبت رکھنے آلین تے اہل بیعت والے چار بھی اسی پنجویں نال نسبت رکھنے والین ادھر بھی چار تے ادھر بھی چار جے صحابہ در تکو تے ادھر بھی چار تے کار وچ تکو ادھر بھی چار تے سرکار سانجن دو آن دے ادھر کار والین تے ادھر دار والین ادھر کار والین فاطمت الزہراوے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حاوے ادھر صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی اے دارتے بینے والین او کاروچ بینے والین تے کار تے در دا فرق مرتبہ سمجھ دیو کار وچ کار والے بیندن تے در اتے در والے بیندن اہل بیعت تے صحابہ دا فرق خود سمجھ لاؤ او کار وچ بیٹھے نئے انہ دے در تے بیٹھے در والا مالک نہیں ہونا در والا غلام ہوندہ ہے کاروالا مالک ہوندہ ہے جن آوازتے نازل ہو ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا او در والے آنسے نازل نہیں ہوئی ایت کاروالے آنسے ہوئی فرق سمجھو اے مرتبہ اللہ دیتا ہے میں نہیں دیتا سمجھ آئی فخری صاحب سننے پہ گوھر کرو نا پوثل گئے ہو اچھا تو مطلب ہے اے اللہ اللہ فرق دیتا ہے بسم اللہ پائی مولوی بہن تھک گئے اے آنے نینا نا دے لو اسی بولا تُس ہی اللہ نا واسطہ نے عوام اجازت دیو اتھے مہو نا بچہ کوئی آن کے بولے اور اے رنگ پھرے مدان ہے سمجھ آئی نا ہے آو بولو میں تا کوئی ماں ضرورت نہیں میں اٹھو ایسا ہوں رائے گاں کیجئے آپ سجدے میرے میرا کیا ہے میں اٹھ کر چلا جاؤں گا رائے گاں کیجئے آج آپ سجدے میرے میرا کیا ہے میں اٹھ کر چلا جاؤں گا کل کہیں آپ ہی کو نہ کہنا پڑے ایک جب ہی چاہیے سنگے در کے لیے میں تا اٹھ ویسا تُس ہی آکسو جناب کہ کوئی مزہ آوے اس ہاں بھلاو تُس ہی ڈانڈ بانی سمجھ آئی نا تِس میں جنہ نا ذکر کر رہا نا رنگ اُنہ نا ہے میرا کوئی رنگ نہیں رنگ اُنہ نا ہے گلگوں کا بات سیدے گلگوں کا بات اوہ نا خون نہ چولا پانے والا فاطمہ تُزارانہ پتر حسین جس نہ رنگ تا اس ہے جس سوا چولا پایا خون دا تنہ میرا کیڑا رنگیں بسم اللہ بسم اللہ باہ سبحان اللہ میں عرض کی تھی فرمایا کہ ملک دتا فرمایا کہ ہواوہ مسخر کیتا جس طرح سلیمان کہے گا تُو چل بندے میں بندہ میری جرد کیا ہے جہاں چلے وَشْشَيَاتِيْنَا تِس شیطان حلائے قابو نہیں آنے پتہ نہیں اس ملک کتنے شیطان پتہ نہیں قابو نہیں آرہے اَرْوَوْتَمَا کے ہو رہے ہیں اَرْوَوْتَمَا کے ہو رہے ہیں نہ کوئی کوئی خانکا چھوڑ رہے ہیں نہ درگا چھوڑ رہے ہیں نہ اللہ دا کار چھوڑ رہے ہیں بے غیرت لیکن پکڑے نہیں گئے لیکن اتھے نبی ہے یا نا فرمایا وَشْشَيَاتِيْنَا كُلَّ بَنَّاِمْ بَغْوَاس تِس صرف ہوا مطابے نہیں کیتا تِس شیطانہ میں تِس ہر مستری جڑائیں نہ چوب بڑھانا کوٹھے بڑھا سکنا ہے دیواراں بڑھا سکنا ہے اووی بَنَّائِن مِسْتری ترخان وَغَوَاس جڑا سمندرج غوتے مار کے موتی کڑنے آرے ہیں اووی تنہی تابین وَآخَرِينَا مُقَرَّنِينَا فِي الْأَسْفَاد تِحِقْتَئِنَا جڑے تنہی ماتیت کار دیتن تے جڑے باؤں وَدْنَا تِباؤں دےو حَيْكَلَا تِباؤں بے سُرِن اڑوتن جڑی کسی گینہ کتارا جنہی کیلہ کالا جنہی وَآخَرِينَا مُقَرَّنِينَا فِي الْأَسْفَاد او میں ڈکے نی او جلن ڈکے نی حازہ آتاؤنا او سلمان اے تیرے رب دیتاوے تیرے تے فَمْلُونَ احسان کرنا ہے لوگاں تے تے احسان کرنا او ہم سے یا احسان نہیں کرنا جانا ہے نہیں دینا جانا ہے بغیر حساب ازنی پوچھ کچھ میں نہ کرو لگا تنہی کلو پاوے لوگاں دے تے پاوے نہ دے تنہی اپنی مرضی ہے میں نے تجھے مختار بنایا ہے لوگ تاہرنے نا جی اے جی مختارن فلانے صاحب نبی مختارن گل کرنے ہو نا دلیلیں کمزور آننے ہو لوگ اتراز کرنے میں ایک پیش کرتا ہوں دلیل حضرات سنیے کہ اللہ نے فرمایا یہ قرآن مجید ہے وہ تو حادیث سے آپ کہیں گے کہ یہ ذنی و ثبوت ہیں ذنی و دلالہ ہیں میں قطع و ثبوت اور قطع و دلالہ سے پیش کر رہا ہوں آیت اللہ نے یہ سب کچھ فرما کے فرمایا حضرات آنہ اے سلیمان اے امنیتا حضرات آنہ فمنن اور پاہ میں دے کسی ہیں اور ہم سے یا بچا کے رکھ نہ دے بغیر حساب کوئی یا تا آتانہ حساب نہیں ہو لگا کتنا دیتا ہی تھے کتنا نہیں دیتا ہی یا تنہی حساب نہ کرو لگا تنہی اختیار ہے ہون دس ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغمبرہ اختیار دیتا اختیار دیا کہ نعمت میری ہے ہاتھ تیرے دے رہا ہوں فمنن او امسک یا دے یا نہ دے بغیر حساب حالانکہ یہی قرآن ہے اور قرآن میں تضاد نہیں آسکتا کہ ایک جگہ اور کہے اور دوسری جگہ اور کہے اللہ فرما رہا ہے اور تمام انسان مخاطب ہیں اس میں انبیاء بھی شریک ہیں لیکن اللہ نے ان آیات نے مستثنہ کر دیا انبیاء کو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تم کو میں نے اے انسانوں جتنی نعمتیں دیں ہیں جتنی میں ان کے متعلق تم سے سوال کروں گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ان کا استعمال کیسے کیسے تم نے کیا لیکن یہی قرآن ہے فرمایا فامنن اے سلیمان اوہ ہم سے بغیر حساب دے یا نہ دے حساب نہیں لوں گا یا اللہ سمہ لتو سالنہ یوم ایزن عن النعیم فرمایا وہ تو مخلوق ایرام یہ میرے خاص بندے ہیں جو خاص بندے ہیں وہ بندہ اے عوام نہیں ہزار بار جو یوسف بکے غلام نہیں تم کون ہو نتو خیرِ عام بندے تم سے تو میں پوچھوں گا یہ کون ہے وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمُنَا الْمُصْتَفَيْنَا الْأَخِيَارِ یہ میرے چنیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں تم ان سے مقابلہ کرتے ہو اچھا آخری جملے یہ میں نے ایک بات پیش کی حالانکہ وَآخرینَ مُقررینَ فِي الْأَصْفَادِ جو جیل میں بند ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فامنون ان کو چھوڑ دے یا عام سکھ ان کو روکے رکھ یہ بھی ہے اس کے ساتھ لیکن میں ایک جرنل بات کہتا ہوں کیونکہ لوگ ہیں نا سنیں گے وہ کہیں گے جناب اس کا تو آپ نے چھوڑ دیا ایلِ سنت کے نظریے کو ثابت کیا میں نے کہا یہ بات نہیں ہے میں ایک مبنی برحق بات کہہ رہا ہوں میں کسی کی وقالت نہیں کر رہا میں تو قرآن کی وقالت کر رہا ہوں جو لفظ اللہ نے بیان کی ہے عام سکھ یا روک بغیر حساب تجھ سے نہیں پوچھ حاضر آتاؤنا حاضر کا مشارن علیہ کون سے آپ بتائیں جو ذہن میں موجود ہے جو اللہ کے علم میں موجود ہے حاضر کا مشارن علیہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے یا دے چکا وہ بھی مشارن علیہ ہو سکتا ہے نہ اس کا آپ کو بتا نہ ہمیں بتا حاضر آتاؤنا یہ ہماری عطا ہے تو ظاہری عطا میں امساق اور روکنے اور دینے کا اختیار ہے تو آپ دیکھیں باطن بھی تو ہوتا ہے نا ہر چیز کا ظاہر تب ہوتا ہے جب اس کا باطن ہو اے واسکاٹ جیڑیے اس نے اتے ایسا کے آنے اندر کے آنے نسا استر ایسا کے آنے اپر استر تھلے ہوئے نا استر ہوتا ہے تو اوپر کپڑا ہوتا ہے نا اندر استر ہی نہ ہوئے اے باطن ہے اے اندر ہے حالانکہ یہ نظر نہیں آتا یہ نظر آتا ہے تو اس کے نظر آنے کے لیے اس کا ہونا بھی ضروری ہے اگر استر کوئی شے نہیں تے پھر پڑانے کے وہ پیسے کیوں لوانے ہو کیوں دینے ہو درزیاں اتنے پیسے مطلب ہے کہ اندر بھی کوئی شے ہے ہر چیز کا باطن بھی ہوتا ہے تو عطا کا اگر ظاہر ہے تو اس کا باطن بھی ہوگا اگر نبی کو اللہ نے ظاہر کا اتنا اختیار دیا ہے تو باطن کا قیامت تک آنے والی امت کو عطا کرنے کا اختیار بھی دیا ہے وَإِنَّهُ اِنْدَنَا لَزُلْفَا اور اس کا سلیمان کا ہمارے نزدیک بہت قرب ہے بڑا نیڑے نہ بندہ ہے اپنا یہ رجز رہا ہے بڑا جگری آدمی ہے ساں اپنی زبان ہے اپنا بندہ ہے یہ رجز رہا ہے بڑا خاص ہو خاص ہے تو بڑا کہ ہر شہر میں اپنے اختیارہ نہیں ہے سا پہا دینا یہ ہے ہی اپنے اتنا نیڑے ہوئے جو کچھ دس نہ سکنا تے اس تجڑا ہو روتے ہوئے اس نہ میں اشارہ کر چھوڑے حلیوی تو ساں چلے ہو سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں کے بلائیاں نے پگام پدیاں نے شیخ العدیز تے شیخ القرآن اکھوانے ہو قابہ قوسینے آو ورنا کمانانا اب سرات فر یا اس تو بھی نیڑے اس حت میں آکرنا نیڑے ہوئے تے اس حت میں قابہ کا حسین تو آؤ ادنا تے کہنے جا تے تسانہ بھی بڑا ادنا ٹبرے تسانہ بھی بڑا ادنا ٹبرے جے مقام ادناوا سمجھ نہیں سکے ہو کہ اتنا ادنا ادنا ٹبرے بعض علم والے آنا کہ وہ مقام ادنا کو نہیں سمجھ سکے حالانکہ اس راستے کا ادنا سا آدمی بھی سمجھ جاتا ہے اس راستے کا جیڑا گرائنہ بڑا ہوئے نا تے بچہ بھی رائش نکجہ بھی ملوے جے نا پچھو نا پھوئی نا گران کےڑے پاسے ہو اکسی ایس پاسے نا ادنا چھوٹا جا بچہ بھی رائش آسوڑنا ہے اس گرائنہ رہنے والا جے بے تے جڑا بندہ کملی والے نہیں یا رات دن صفتہ میں جرینے والا ہوئے او صاف تے فضائل بیان کرنے آلا ہوئے تے سننے آلا ہوئے اساں مقام او ادنانی سمجھ کیوں نہ ہوئے وَإِنَّهُ عِندَنَا لَظُلْفَا وَحُسْنَ مَحَاب تے سونہ مڑ کے آسونا سکھوئے انا آنا میں بہت سونہ آسی جس ویلے نبی آسننا میں نے محبوب قیامت والے دن میں نے کول تُسی بھی مڑ کے آسو پر میں اتھے دسان کے انجا آسو تُسی تے میں تُسانہ الکین کے انجا آسا ہوں اے تے میں اتھے دسانہ لیکن اے جن جا سنہ ہاتھوں میں موج تبسم کی موجیں ہونٹوں پہ تبسم کی موجیں ہاتھوں میں لیے جامِ رحمت ہونٹوں پہ تبسم کی موجیں ہاتھوں میں لیے جامِ رحمت اور کوسر کے کنارے وہ ان کا اندازِ عطا سبحان اللہ اندازِ عطا اے آخری جملہ مفتی صاحب اس دی رحمت واسطے نیک ہونا بہن ضروری نہیں کیونکہ رحمت ہو نہیں گناہگار تھے درامہ تو نہیں گناہگار تھے چنگیاں تے کیڑی رحمت ہو سی چنگے تے اپنے حساب کتاب دے کے بیس ہونے یا اللہ حساب تے پوریاں نمازہ پڑییاں نہیں حساب تاکن ضرب تقزیم حساب تے کام پورے لیکن گناہگارہ نہ لوسی گال نیکاں کوئی سامنے کھلاڑوں نہیں لگا ملاقات تے زیارت نہ شرف گناہگارہ ماں آسل ہو سی جڑے سامنے کھلوسن مالک نے اے دس کے کی تے ہی کے کی تے ہی کے کر کے آئے ہیں اوہ ٹولیاں جا رہی ہیں پلسرات تو کوئی اکھیاں بند کر کے جا رہی ہیں کوئی ہوارنی رفتارج کوئی نظرنی رفتارج جا رہی ہیں اوہ ٹولیاں جا رہی ہیں ٹینڈے منڈجے لوگ اسی کھلوتے ہیں کملی والاوی نہیں گیا کملی والاوی پلسرات نے کونے ہوتے کھلوتا ہے تیرا میرا انتظار کر رہے ہیں گناہگارہ لوگ جا رہی ہیں عدالت لگی یہ میزان رکھے ہیں عمل توڑ رہے ہیں ہے جی تیسی کھلوتے ہیں سامنے ہے جی تیفیر کے وے جس لئے ندامت پیدا ہو گئی کہ مالک بونگو ناگارہ کوئی راہ نہیں بخشنی نا کیے کر ساں آواز آئی کہ مہتاجِ عبادت کرمے یار نہیں ہے مہتاجِ عبادت کرمے بہن سورتنی ہو رہے منی ہو رہے مماملہ غزیر غور ہے اے بڑا آخری دھاو رہے ہے جی ہر کسی نے خطاب نہ اپنا اپنا تاو رہے پر اتھے اس ماملہ ہی کچھ ہو رہے یہ اس نہ اپنا کرم ہے موقوفِ عبادت کرمِ یار نہیں ہے افسوس ہے اس پر جو گناہگار نہیں ہے رامت آواز دے سی اوہ کتھے ہو گناہگاروں حضر آؤ تسی نہ ہوگا تسا جائے اور بھی کٹھی آتے تسا تو بھی گئے گدھرے گناہگار پیدا کر رہے میں آپنی رحمتہ ورتایاں ہونا تھے تسی کملی والے مصطفیٰ کریم کی امت ہو آؤ بے حسابیان جاؤ کیونکہ وشفا تو شفا صحیح پڑھیاں لج پال کرے سی پاس حسان وشفا تو شفا صحیح پڑھیاں حضرات میں آپ نے زوق نل بولیاں اللہ نے کرم نل کملی والے دی توجہ نل اور اس گران ویچ میں تا آیاں تے آنا کہ مولانا محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت پیر میلی شاہ صاحب نے استاد اور آپ پہ تھے رہے اساں اپنے دادیاں خوش کرنے اس نے استاداں خوش کرنے تے استاد دے خالقاں تے کملی والے ہیں راضی کرنے مویاں آکھیاں کوئی نہیں تکنا ہے او دورے جینے آکھیاں کوئی نہیں ملنا مویاں کون تکنا ہے آج کال اس کبران پوجیا وے نئے جڑی غلہ دے وے اس کبران ہنے نے ولی اللہ بہن وڈہ ہے اے بڑا علمیں بڑا فاضلیں بہن وڈہ ہے کیونکہ غلہ جے پری نئے سنال آج کال اس بزرگاں منن جڑا غلہ پرے تے اس بندیاں کوئی نہیں تکنا جڑے دل وچ اللہ پر ہے اتنا حریص دوری میں نا نہ لینا لیکن ویکھ لو دنیا تے پھر کے سب انہا دی پوجا ہو رہی ہے جڑا دے غلے پر ہی رہن جڑا کل پیسے لب رہن جڑا پیو دادیاں دیں نا تے لوگ پیسے دیں دیں انہا آسی غوث تے کتب سمجھنے تے انہا کچھ نہیں سمجھنا جڑا کچھ بھی نہیں لب دا انہا دا نام ہی کر دینے کسی لئے اے او دورے نا کوئی دل ملاتا ہے نا کوئی دل سے ملتا ہے کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی موشکل سے ملتا ہے کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی موشکل سے ملتا ہے تیرے تمہارے تیر کا پیکا تمہارا ہو نہیں سکتا تمہارے تیر کا پیکا پیکا تمہارا ہو نہیں سکتا ارے یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے یہ میرے دل سے ملتا ہے یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے یہ میرے ہوا کہہ رہی ہے اگر پوئی بچ مونا کے دل مجموع رکس نہیں کر دا تو میں رکس کراما کی ہاں تو آنے سامنے ہیں اے تکو اینج نہ بیکھو اچھے بڑیاں بڑیاں شخصیتان لیٹیاں یہاں یہاں پتہ نہیں یہ ساوازہ سنکے انہوں نے ذکر سنکے کیڑیا کیڑیا روح آن کے ساں ہلا رہی ہیں میں پیر میرے لئے اشادے اس دسترخانے علم دا ایک پورا کھانے والا ماں لیکن آج از دستے استاد دے شہر بچایاں تے میں اے تناہنا اے او استاد جس آکھایا اٹھ سال دے اپنے شاگرد میر علی شاہ نوں استاد کھلو گے وہ اساں تے بند کرنا استاد کھلو گے تے فرمایا قدمہ تے ٹیپ ہے پیر میر علی شاہ حضور کیوں تُس ہی میرے باستے اٹھے ہو استاد شفیزہ فرماوں لگے میر شاہ میں ویکھ رہا ہوں وقت کھلے بیٹھے استاد مسیطی ویچ اتھجڑی مسیط ہے آنکھو لگے میر شاہ میں ویکھ رہا ہوں وقت کہ ایک دنیا تیرے استقبال واسطے اٹھ سی تے میں اس ویلے ہون نہ لگا میں آج اپنی سطروں لارے ہوں اے میں تناہنا لیکن اے میں ضرور آنا میں اسی دادے دا پوترہ ماں اوہ علم نہ سئی اس علم دی چلک تھوڑی جی ہے دو چار لفظ ہیں پتہ نہیں محمد شفیزہ اور محب النبی صاحب دیئے روحاں میریاں گلہ سنکے آکے کوئی چولہ دے گئے ہوں اور اتھے عالم فضا وچ اور رکس کر رہے ہوں سمجھائی؟ ایک کملی والدہ صدق ہے اللہ تعالیٰ توانو تے مینو توفیق دے وے عمل دی سارے حضرات اس مضمونہ ذہن اچھ رکھو اے صرف اہمِ گلہ نے انہیں بڑیاں پکیاں گلہ نے انہیں اندر لائے ہو اندر لائے ہو اندر لائے ہو تے پھر جس لئے اندر لائے ہو نا زمین بچ جس لئے اندر لائے ہو منیاں گلہ تے پھر جس لئے زمین نے اندر لائے ہو تے آج تُسانے اندر لتھیاں یا گلہ تُسانے اندروں نکل کے فرشتیاں جواب دے سیں اوہ جواب تیار کرو تے کملی والدہ چہرہ یاد رکھو نزبت رکھو تے شریعت تے عمل کرو اللہ تعالیٰ توفیق اتا فرماوے آمین یا رب العالمین یا قاضی الحاجات یا دعفہ المشکلات اللہ تعالیٰ اس محفلہ اپنی بارگاہ بچ قبول فرماوے جو قرآن مجید میں پڑے ہیں جو حضرات میں نے ملک کر رہے ہیں اُزدہ سواب حضور صلی اللہ علیہ السلام دی بارگاہ وچ انبیاء علیہ السلام علیہ السلام دی بارگاہ علیہ وچ ترقی درجات واسطے امت سارے صحابہ کرام سب حضرات مرد عورتان اور خصوصا مولانا محمد شفی صاحب پیرمیر علی شاہ صاحب حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ میرے والد گرامی اور مولانا محب النبی صاحب اور جڑے تھے پوئی وچ دفنان مرد عورتان نیک لوگ سارے حضرات نے اللہ تعالیٰ ترقی درجات فرماوے لغز شامع فرماوے اور بخشے اس ملک وچ اللہ تعالیٰ نظام مصطفی نافذ کراوے اور سربراہان مملکتان توفیق عطا فرماوے اور رسن دلہ وچ حضور دی محبت اور نسبت رہوے سارے حضرات ان سف بناکنو وضو جنہ دا ہے نماز پڑکنو وآخر داوانا الحمدلہ